ایران کا پاکستانی علاقوں میں فضائی حملہ پاکستان نے ایران کو سنگین نتائج کا انتباہ دے دیا امریکی خبر ایسا ایجنسی نے ایرانی میڈیا کے حوالے سے بتایا کہ ایرانی فوج نے پنچگور میں تہشتگرد تنظیم جیشل عدل کے ٹھکانوں پر میزائل اور ڈرون سے حملہ کیا برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق پاسداران انقلاب نے ایران اور پاکستان کی سرحد پر ایک گاؤں میں رہائشی مکانات کو میزائلوں سے نشانہ بنایا ایرانی میڈیا کے مطابق پاکستان میں جیشل عدل کے دو ہیڈکوارٹرز کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا عملے میں دو بچیوں کی موت ہو گئی جن کی عمرے آٹھ اور بارہ سال تھی ان کی شناخت سلمہ اور حمیر آدریس کے نام سے ہوئی حملے میں خاتون اور بچوں سمیت چار افراد زخمی بھی ہوئے جن کی شناخت مریہ مدریس، رقیہ، آسمو اور آئشہ کے ناموں سے ہوئی ایران کی جانب سے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے پر پاکستان نے ایرانی نازم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج کیا کہا حملے کے نتائج کی ذمہ داری پوری طرح سے ایران پر آئد ہوگی ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے اپنی فضائی حدود کی بلا اشتیال خلاف ورزی کی شدید مضمت کرتے ہیں حملے میں دو معصوم بچے جانبھک اور تین بچیاں زخمی ہوئیں پاکستانی خودمختاری کی خلاف ورزی مکمل طور پر ناقابل قبول ہے